بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَالُ اللَّهِ مِن فَضْلِهِ اِنَّ اللَّهَ قَانَ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمًا ایک دفعہ الحمد شریف پڑھ کے بار کہا ہے رب العزت اچھ حمد دنزانہ پیش کر کے تحضور دی باق ذات درود شریف پڑھو بسم اللہ الرحمن 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 اللہ علیہ وسلم اور مانگ دے رہا کرو اللہ تعالیٰ دے کولو اس دے فضلو کرم لو ان اللہ کانا بے کل شہن علیمہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز نو خوب جانن والا ہے رب کریم نے حکم فرمایا ہے کہ میری بارگاہ اکتستے وجہوں میرے کولو میرا فضل منگیا کرو تو ہاری انسان جڑا ہے اس دے نزدیک اپنے اپنے ضروریات دے مطابق کو فضل دی مانا کرتا ہے کہ بے اولاد دے واسطے اولاد و آکتا ہے کہ اللہ دا فضل ہے یا اللہ پاک میرے دے فضل فرما غربت اور افلاس دے ویچی جہا انسان گریفتار ہے او بی بارگاہ رب العزت دے ویچی ارز کرتا ہے کہ یا اللہ پاک اپنا فضل فرما تے مینو ایسی فلاس دے غربت دے محتاجی دے کولو نجات دلوا اسے طرح جڑا انسان شورت اور عزت دا بھکا ہے او بی بارگاہ رب العزت دے ویچی ارز کرتا ہے کہ یا اللہ پاک مینو اپنے فضل اور کرم دے نال عزت اور شورت اور اپنے فضل دے نال نواز دے تو یہ تمام چیزیں جنہیں مالک کریم دی ذات دے نال متلکہ ہیں ہر شائع اسی ذات دے نال کیونکہ ہر شائع دا وہ خالق ہے اسے طرح جڑے اہل دل نے اور اپنے تخلیق دے مقصود نو جان دے نے او بارگاہ رب العزت دے ویچی سوال کر دے نے کہ یا اللہ پاک مینو فضل نصیب فرماؤ اپنا کہ جس دے نال میرا دل جڑا ہے اور ہر مخلوق دے کولوں بے نیاز ہو کے تیری ذات دے نال وابستہ ہو جاوے تو انہ دے نزدیک دنیا دی ہارو فانی شائع کہ جس دا وقت محدود ہے اور وہ چیز جس وقت مل دی ہے تو یقینی طور پھر انہیں جانا بھی انتا ہے اللہ پاک نے فرمایا وَالْحَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ کہ دنیا دی زندگی کی یہ دھوکے دا سامان ہے تو دھوکے دا سامان جڑا ہے ان دے وچ دھوکہ ای ہے کہ اکتا ہو اس دے وچ فنا ہے پکا نہیں ہے کی اس نے چھڑ جانا ہے اس دی خوشی آرزی خوشی ہے اور اللہ دی ذات پاک دا جرہ فضل اور کرم جس دے دلنوں اللہ دی ذات پاک نے اپنی ذات دے نال یقین اور صدق نصیب فرما دیتا ہے وہ ہر شائع جیلی اللہ دی ذات پاک دے قرب دا باعث باندی ہے اس نو اس دا فضل سمجھ دے ہیں اور وہ اس فضل دے نال انسان جڑا ہے ہر شائع دے کلو اس دا دل جڑا ہے وہ کی ہو جاندہ ہے فارغ ہو جاندہ ہے اور وہ بیزار ہو جاندہ ہے اگر اس نے سکون حاصل اندہ ہے تو صرف اللہ دی ذات پاک دی ذات اور اس نے یاد دے نالی سکون حاصل اندہ ہے مالک کریم نے ارشاد فرمایا اللہ بذکر اللہ تتمین القلوب فرد دلان دا اتمنان دلان دا سکون سوا میری ذکر تو میری یاد تو ہر کسی شائع دے نال اس سے واسطے ایمان تو بات جتنی عبادات فرض کی دیاں گیاں ہیں اونا تمام عبادات تے اندر ایک نفیدہ سبق ہے کہ کوئی انسان نماز بڑھ دا ہے تو او دنیا دی کمہ دے کولوں اپنے آپ انہوں جدا کرتا ہے اللہ دی ذات پاک دی رہا دے ویچے اللہ دی ذات پاک دی رہا دے ویچے اپنے وقت انہوں صرف کرتا ہے تو اس نے انسان سبق دیتا کہ ایک وقت تو مقرر ہے تیرے واسطے کہ جس دے ویچے توں دنیا دے تمام چیزان دے تمام خیالان دے کلو فارغ ہو کہ صرف ببستہ ہو جا اپنے مالک کریم دینا اور پنج وقت دی نماز جدا سبق اور پھر روم نے اس دے وقتے ارشاد فرمایا جناب فرمادہ نے تکبیر تحریمہ کی ہے کہ جس وقت تو تکبیر تحریمہ بندہ اللہ اکبر آختہ ہے تو اس دی مثال تو کہ اے میں سمجھ کہ جو میں بکرے نوں یا کسی چیز نوں حلال نوں زبا کیتا جاندہ ہے تو اندے تے تکبیر پھڑی جاندی ہے تو تکبیر پڑن تو پہلے اندے واسطے اے عالم کسرت ایک نماز جہان سی اور تکبیر تو پہلے پھر ایک نماز جہان آ جانتا ہے اس سے طرح کہ جس وقت تو تکبیر تحریمہ آخنا ہے تو تیرا ایک تعلق ہے اس عالم کسرت دی نالوں فارغ ہو کے اس ذات دی نال وابستہ ہو چکیا ہے اس جہان دے ویج تو چلا گیا ہے کہ جتے نہ خریدو فروغ ہوتا ہے نہ دنیا دی گال لہ ہے نہ کسی اللہ توجہ کر ساکن ہے نہ کسی نہ گفتگو کا ساکن ہے سواب آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اکتست پاک تو اگر تیرے دل دی یہ حالت اور یہ یکسوئی رہی تو پھر تینو اے جیڑا چھڑنا ہے اور دوسری چیز دی نفی کرنا ہے تینو ایک مصبت چیز دی طرف لے جاوے گا ہے حضرت شاہ نیاز ارشاد فرما دے نے بندگی اور حق پرستی کچھ نہ ہونا ہے نیاز کچھ نہ ہونے کے سوا اور حق پرستی کچھ نہیں کہ اگر تو اللہ دی ذات پاک نو پوجھنا چاہنا ہے عبادت کرنا چاہنا ہے تو او پھر کی ہے فرما دے نے بندگی اور حق پرستی کچھ نہ ہونا ہے نیاز اپنی نفی کرنی ہے تو تمام تعلقات نو حیج کرنا ہے اور مالک کریم دے تعلق نو توں ثابت کرنا ہے اس سے تنہی روزہ ہے کہ حلال چیز سی کھان دے واستے اللہ پاک پیدا کی تیا مالک کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے واستے اس حلال چیز نو بھی تو چھڑ دے تاکہ جس وقت حلال نو میری رضا واستے چھڑیں گا تو یقینی طورتے حرام نو نہیں کھاویں گا اسے طرح زکاة ہے تینو مالک عطا کیتا گیا ہے تیرا دعویٰ ہے کہ میں بڑی مشکل دنال کمایا ہے میں اس دا مالکا تو فرمایا کہ میں تینو تا جتے بھی آوے قرآن پاک چاندہ ممم ورزاکنا ہم یون فکون کہ جو عصاونا نو رزق عطا کیتا ان دے بچوں خرچ کرتے تو پہلے رزق دینداز حکم ہے پچھے نفاق دا حکم ہے اتاکہ تو اس مبتلا نہ ہو جامے غلطی دے بچ کہ یہ میری کمائی ہے فرمایا کہ میں تینو عطا کیتا ہے رزق اور پھر تینو آکھان فکون انو خرچ کیتا پاس تو اے دعویٰ تو فرما دینے بندگی اور حق پرستی کچھ نہ ہونا ہے نیاز کچھ نہ ہونے کے سوا اور حق پرستی کچھ نہیں تو اسے طرح اشاک دے نزدیک ہر چیز کے جلی اللہ دی ذات پاک اور تیرے درمیان دے بچ دیوار باندی ہے اور تیرے پرواز انو روک دی ہے فرمایا کہ اس دے کلو اپنے آپ نو علیدہ کر لائے اور بیزار ہو جا اسے طرح تکبر اور غرور ہے کہ تکبر اور غرور جس وقت انسان دے بچاندہ تو اس لیے نظر دے اتے ایک ایسا پردہ آ جاندہ ہے کہ وہ پھر انعالیت دا خودی دا شکار ہو جاندہ ہے اور اس لیے جتا ہی نہیں رہ جاندہ کہ تکبریائی دا لباس صرف اللہ دی ذات پاک واسطے بنیا ہے کسے انسان واسطے کبریائی دا لباس نہیں بنیا نہ کسے وجود تے پورا آساکدہ ہے صرف خدا دی ذات ہے جس دے اتے کبریائی دا لباسے پورا آدھا ہے اور پھر ان نے پیچھے جیسے تو ابتداع اس دی کیتی ہے جناب فرما دے نے راو پترس وطانہ کامزن بر بدان تو فرما دے نے کہ راو پترس جا ڈار وطانہ کامزن بر بدان کہ کسے گنے گار نو ویکھے تو اندے تتانہ زنی نا کی تا کار پیش دامے حکمے اجزے خود پہ دان اللہ تعالیٰ دے حکم دے جال دے سامنے اپنے آپنوں آجز کار لائے ہو ساکدہ ہے کہ تیرہ تکبر اور تیرہ غرور تینوں تقدیر دے حکم دے جال دے وچ گریفتار نہ کار دے وے پیش حکمے حق بنے گردن دے جان دل دے نہ لاللہ دی ذات پاک دے حکم دے اگے گردن جھکا دے تسخرو تانہ مزن بر دی گران دوسرے اندہ مزاک تیتا نہ زنی نا کی تا کار دوسرے اندہ مزاک تیتا نہ زنی نا کی تا کار اس تو اگے اور پھر انہیں اللہ پاک دی مناجات کی تی ہے جناب فرما دینے یاغیاس المستقیسی کہہ دینا یاغیاس المستقیسی دوسرے اندہ مزاک تیتا نہ کار لائفتخارہ بِالعلمة جناب فرما دے نے یاغِ آصل مستقیسی اہدنا اے فریادیاں دے فریاد رس تو فرمایا کہ ہر انسان جڑا ہے تیری بارگاہ دے وچ فریاد کرنے والا ہے سوال کرنے والا ہے جسنو مالک کریم نے خود بیان فرما کے فرمایا وَسَعَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ اللَّهِ ذَاتِ قُلُونَ دَا فَضَلْ مَنگیا کر کہ جو بھی تسی فضل سمجھ دے جیتوانو وہ اللہ پاک دی بارگاہ دے وچوں اسے تنہ جڑا توبہ دا مضمون ہے جیس انسان دے دل دے اندر اپنے لغز شاہ دی کوتاں ہی آن دی اللہ پاک دی بارگاہ دے وچے غفلت دا جس وقت اسنو خیال آن دا نا فرمانی دا اس دے دل دے اندر ایک چیز پیدا ہون دی ہے کہ میں اپنے مالک کریم دی تر فرجو کرا اور اس دے کلوں معافی منگا تاکہ ایک غلازت جڑی میرے دل دے جس نے میرے دل نو سیاہ کر دیتا ہے اس تعلق دے وچے فرق آن دا ہے اس نو میں دھووا تے میں بارگاہ رب العزت دے وچے اپنے گونہ واندہ اقرار کر کے تے پکا واندہ کرا کہ ہندہ میں اگر دی نہیں کرتا تو فرمایا یاگِ ااصل مستقیسی اہدنا اور خدا پاک دائی یہ بارگاہ جو دربار ہے وہ ذات ہے کہ جیرا باوجود کے گنے گار ہے خطاکار ہے اور جس تھی گناہ اور خطا کیتی سو اس سے دے دروازے تے جاندہ اور اس نو جڑکیا نہیں جاندہ اس نو جڑکیا تو فرمایا ہے فریادیاں دے فریاد رس اہدنا سانو حدائد اتا فرما تو ہدایت دے دو معنی نے ایک ہے ای رات و طریق کہ کسی نو راہ بخوا دینا کہ آ راہ جاندہ پیار اے صدہ راہی پچھا ہے کہ کسی دنو جانا ہے میں فلانی جگہ تے جانا ہے انہیں آ کھا آ راہ جاندہ انہیں دے تے تول جا اور ایک ہے موسیل المطلوب کہ انہیں انہیں پھڑیا پھڑ کے انہوں انہیں مطلوب مقصود تک پچا دی تا بے چال مہتن شڑکے آنا دو معنی نے حدایت دمانہ جلے ہی رات و طریق کرتے نے اور یہ سارے رسل جڑا ہے مطلوب اے مطلوب تک پہچان دے واسطے ایک ہو نا کہ عبادات جڑیاں نے اگر عبادات جڑیاں نے انہ دی جزا اور انہ دا عجر و ثواب جڑا ہے او تائی ملدہ ہے کہ انہیں اپنے مقصود نو پایا ہے سمجھتے ہیں پہجانے ایسا لیل المطلوب اللہ پاک نے فرمایا لیکل ان کنتم تحیبون اللہ فتا بیونی یحببکم اللہ کہ محبوب اپنی ایسی خدا دے محبوب خدا دے نال پیار کرنو آلے ہیں جو دنیا دے حسانو نیمتہ ملیاں نے آخرت دے بچی نیمتہ ساڑھے واسطے بڑیاں نے اللہ پاک نے فرمایا محبوب اپنے فرماو کہ دے و دعوت دعوی میری محبت دا تیری اتبا تو بغیر تیرے پچھے لگن تو بغیر انہیں فرماو یہ مقصود قریبی حاصل نہیں کر ساکتے جس وقت تک تیرے پچھے پچھے نہ آنے اتبا پچھے پچھے اگر تیری اتبا کرنگے تیرے پچھے پچھے آنگے تے پھرو جانا داؤجرہ سواب کی بے بنے گا یوہ بے گم اللہ یہ ایراد و طریق ہے یا عصال المطلوب ہے ہر آدمی آندہ میں خدا دا محبا من ô خدا دا نل پہا رہے خدا فرما دا میرے محبوب دے پچھے آ میںت ہنو اپنا محبوب بناوا گا تو یہ ہدایتہ معناہ عصال المطلوب ہے یا ایراد و طریق تو سمجھان دی پہی ہے عصال المطلوب سمجھ پہیان دی ہے کہ رسال روسل آقاد اتباع کی ہے او اتباع تینو محبوب بنا دے ویگی کس دا محبوب حقیقی دا محبوب حقیقی دا عارف روم فرما دین اے فریادیاں دے فریاد رس سانو ہدایت اتا فرما لفت خارا بالعلوم والغنا کہ جو میرے اندر علم پایا جانتا ہے جو میرے کل مالداری دنیا دیا نعمتا پایا جان دیا نے نہ مینو اپنی علم دے فخر ہے اور نہ مینو اپنی مالداری دے فخر ہے فخر ہے تو صرف تیرے کرم دی امید ہے صرف تیرے کرم دی امید ہے حضرت سرما دی شہید دی اے مضمونے اسنو تسی غور دینا سنو جناب فرما دینے یا رب چکنم گزاشت جرمم زشمار کہ اے میرے مالک کریمہ کی کراؤ میرے جڑے غفلتان تے گناہ آنے او حادت و واد چکی آنے گنتی دے وچتاو آنی آنے کشتی دل خستا زے گرداب پر آر میرے خستا دل دی جلی کشتی دی نو کھومن کھیر دے وچ پائے گئی کس دے وچ پائے گئی ہے اور اس کھومر گھیر تے گرداب دے وچوگر کٹ ساکنا ہے تے تیری ذات کٹ ساکتی در بحر خجالت و ندامت غرکم میں شرم ساری اور ندامت دے سموندر دے وچ دبیا پیاماں غرک ویا پیاماں فضلے تو کنات چارا بگیرت با کنات تیرا فضل اگر چارا جو ہی کرے تو پھر کی ہوئے گا میں کنارے لگ جاؤا تو جیرا تیرا فضل اگر میرے شامل حال نہ ہوئے تو پھر میں کنارے نہیں لگ سکتا یعنی ہر طائب دی جلی توبہ ہے وہ تاں ہی قبول اندیئے کہ پہلے تیرا فضل اندہا ہے اگر اس گرداب دے وچوگر اس سموندر دے وچوگر گرداب دے وچوگر اگر کٹ سکتا ہے تو تیرا فضل کٹ سکتا ہے تیرے فضل تو بغیر نہیں نکل سکتا جی اگر فرما دے اس یان من عیسان تو نائد با شمار میرے گناہ تیرے عیسان دو میں گنتری دے بیچے نہیں آنے بے حد و حساب قیب باید با شمار جی ریش ہے بے حد و حساب ہو جاوے گنیا کے میں کی جا سکتا ہے پانی دے سمندر دے قطریاں پانی نو سمندر دے پانی نو کتریاں دے چلے اندا جا سکتا ہے درخت دے پترہ نو گنیا جا سکتا ہے فرمایا گر پیش خود ہی حساب صد سال کو نم اگر میں سو سال ایسا حساب نو کرتا روا بفضل تو نا جرم من آید با شمار نا میرے گناہ شمار چاہ ساکتن نا تیرا فضل آساکتن ایک عجز دا عجزی دا انکساری دا اور اہل محبت اس عجزی اور اس انکساری نوں کی فضل سمجھتے ہیں میرے حضور نے فرمایا ایو دردہ یار دی نظر توفہ ایو عرشوں سگاتا لتیان ایو دردہ یار دی نظر توفہ ایو عرشوں سگاتا جناب فرما دے نے ظاہر گریہ زاری وچو خوشی بھاری جہ میں پتے نے مٹ شراب پہ لے فرما دے نے کہ وہ نہ دی تو حالت بیکھیں گا وہ روندے تو انہوں نظر آنگے گریہ زاری کار دے نظر آنگے آج دے انکساری تیج زمین دیکھتے انہوں لتھڑے پتھڑے خاک دے چلے لتھڑے پتھڑے نظر آنگے فرما دے نے ظاہر گریہ زاری وچو خوشی بھاری فرما دے نے کہ دل جڑا ہے وہ ایک گلشن بنیا پیا ہے باغ بنیا پیا ہے اوستے وچو خوشبوں پائیں ظاہر گریہ زاری وچو خوشی پاری جو میں پیتے نے مات شراب پہ لی جو میں مست میں خانے دے جانتے نہیں میں اس تو جانتے نہیں انہوں نے دل دی حالتے کہ سوا تیری ذات تو اور کسی نو بھی نہیں جانتے تو فرمایا اتو تبہ گریہ بھائی آشکاں دی وچو خریص نکرن نواب پہ لی میرے حضور نے فرمایا کہ تسی لوگ بیکھو گے بندے کہ انہوں نے وال پراکندہ ہونگے چرے خاکالود ہونگے لیکن بارگاہ ہیں رب العزت دے وچو نا دا مقام اے ہوئے گا کہ اگر وہ اللہ پاک دی بارگاہ جس کسی شایدی قسم چوک لین کہ یا اللہ پاک منو قسم تیری ذات دی انہوں میں کار چاہتو خدا دی ذات انہوں میں کار دیندہ ہے اس انہوں کی کار دا ہے اسے طرح اس کا منو کار دیندہ تو فرمایا اے محرم جانو دل بمہرت و قسم اے دل و جان دے محرم تیری محبت دی قسم مینو شرمندہ کردار خود و فضل تو تیری فضل دے سامنے اپنے کردار تو میں شرم سا رہا شرمندہ ہاں پہ وسطہ با خود حساب دارم حردم ہر وقت میں ہمیشہ اپنے دل دے چھساب کرتا رہنا اور میرا دل منو کی انتا ہے از من اس یان دے تو ہم احسان و کرم میرا دل منو انتا ہے تیری اللہ تو ہر وقت ہی نا فرمانی ہے اور او دروں ہر طرف احسان و کرم ہے احسان و کرم ہے تو رومی فرما دے لفت خارا پیل علوم میں والگنا کہ اے مال کریم میں نہیں فخر نہ مال دے اکتے نہ علم دے اکتے نہ علم دے اکتے جی لا تُذِئے کل بنا حدیتا بالکرم موسیقی جناب فرما دے نے لا تُذِئے کلبن حدیتا بالکرم کہ کرم کر کے فضل کر کے جس دل نو تُو حدیت دے دیتی ہے اس نو پھر نگیا ناکا موسیقی کوئی محسوس موسیقی موسیقی جناب نے فرمایا کہ اللہ دے اکتے اللہ دی جات پاک دے تقدیر دے حکم دے سامنے گردن نو رکھ دے تیتا نا تیتا سمت تمسخور نا اڑا کہ میں نیک آدھے کی ہے بات ہے اے فرما دے نے کہ اگر ہدایت کسی نو نصیب ہے تو مالک کریم تیرے کرم دے نال نصیب ہے تے جن دے اتتے تُو کرم عطا کر دتا ہے عطا فرما دتا ہے پھر ایس نو دنگیاں وَسْرِفَ السُو اللَّذِ خَتَّ الْقَلَمُ تیری کلم ہر کسی دے تقدیر نو لکھنوالی ہے تو جو تقدیر نو تُو لکھ دیتا ہے اگر مٹانا ہے تو تُو ہی مٹا ساکنا ہے تیرے اگر مشکل ہے نہیں کسی نو بدلنا حکم نو کسی غر واسطے تا مشکل ہوئے تیرے واسطے کوئی مشکل ہے نہیں رومی فرما دے نے ارض کر دے نے کہ یا اللہ پاک تیری ذات و ذات ہے جیرا تبدیلِ آیان کر دیا ہے اگر اچھاوے تے ساپنوں مور بنا دے ساپنوں کی کار دے ساپنوں کی کار دے ساپے چیزا ہے رینا تے مور دے وچ کنا حسن ہوندہ تو تیری ذات و ذات ہے جیرا تبدیلِ آیان کر دی ہے پتھر دے وچو ڈاچی کار دے ساپنوں کی کار دے سمجھے دے پائے جائے اور پانی اور مٹی اور گارے نو حکم دینا ہے تو اندر جو خوبصورت شیشہ بنا ہے جاورے حیات نو حکم دینا ہے تو انسان بچے دی سورت دے وچے انسان پیدا ہو جاندہ ہے تو تیری ذات و ذات ہے جیرا تبدیلِ آجان کر دی ہے تو فرمایے لاتوزے قلبن حدیتہ پل کرم کرم کر کے جس دلنو توں حدیتتہ فرما دیتی ہے اسنو پھر دنگیاں نگا ایک قرآن پاک دی آیت کریمہ تو مولانا روم نے اس شیر لا اکتباہ لیا ہے فرما دینے عوض بلوشن ربنا لاتوزے قلوبنا بعد از حدیتہ نا اے ساڑے ربنا ٹیٹا کر ساڑے دلنو بعد دستو کہ تو اسنو حدیت دیتی سانو جس وقت تو سانو حدیتتہ فرما دیتی یہ ربِ کریم نے فرمایا ربنا اکھو میری بارگاہ دے وجہ ساڑے رب لا تزک قلوبنا نا ڈنگیا کر ساڑے دلنو بعد از حدیتہ نا بات استے کہ تو سانو حدیت دیتی وحبلنا ملتن کا رحمہ اور اتا فرما سانو اپنے کلو رحمت انہ کا انت الوہاب بے شک تو ہی سب کچھ بہت زیادہ دینوارا ہے دیکھو اکثر بس اپنا اپنا زوک ہے اپنا اپنا شوک ہے ہر انسان دا جو بندے اکثر آخدے نے جس وقت گفتگو کر دینے بندے تا اس وقت اللہ دی ذات پاک دی رحمد دا اللہ پاک دی فضل ذات دران دیتا ہے کوئی نہیں دران دا تذکر کوئی نہیں فضل تی رحمد دی جکر آئے تو وہ صرف تے سوچ آئے بے قرآن پاک دے وے چازاب دا بی ذکر ہے اللہ دی ذات پاک دے دوسری آسما دا بی ذکر ہے لیکن رحمان تے رحیم دا زیادہ ذکر ہے تو جیڑا بندہ ہے مارا جیڑا بندہ ہے مارا جیڑا بندہ ہے مارا تکم ظہور ہے وہ سوا اپنے مالک دی رحمت دا رحمت دا ہر کی مانگ ساکراتا سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ جیس انسان دا قدم قدم جیڑا ہے ہر قدم جیڑا بندہ کام کردہ ہے چوکدہ ہے انہوں کی سمجھتے ہیں کہ میں اس لی ذات دے اس لی ذات دے مناسب کارنامہ پیام ساری جاتا ہر کام ناکس آئے تو ہر عمل اور ہر کام جس دا جن دے ویچے گر آجزی اور انکساری اور نکس ناس ہی اس نو سمجھیے تو پھر او تک اسے ہورپا سے بندہ نو لے جا دی ہے کیونکہ عبادت نائی غایت تظلل دا ہے اپنے نفس دے خلاف جو فیل اللہ دی ذات پاک دی رضا دے واسطے انسان کرتا ہے اس نے عبادت آکھا جانتا ہے اس نے کی آکھا جانتا ہے عبادت آکھا جانتا ہے تو اس واسطے جیڑا کمزور ہے وہ ہمیشہ اپنے مالک کریم دی بار گئے جو اس دی رحمت دائی سوال کرتا ہے کس تا سوال کرتا ہے وہ عذاب دا تا سوال کرنے ساکتا اندھے اطاقت جو نہیں آئی گی اندھے عذاب نحسین دی اندھے قیردہ کو متحمل ہو ساکتا ہے نہیں نا ہو ساکتا اس واسطے تو فرمایا کہ جیڑی اللہ دی ذات پاک دے عارفین وہ ہمیشہ اس دی رحمت دا سوال کرتا ہے اندھے گفتگو بھی اسے دی مبنی اندھی ہے کیونکہ وہ ہر او چیز جیڑی بھی کرتے ہیں اندھے ناکے سمجھ دے کہ اے اس دی ذات دے مناسب نہیں اگر وہ اس دی قبول کر لے تو اندھا فضل ہے اس دی کی ہے اس دا فضل ہے تو فرمایا ہے دیکھو قرآن پاک دے ویچے اللہ دی ذات پاک نے اسنوں ارشاد بھی فرمایا گو ایمان اختیاری شائع ہے اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا یمنون علیکان اسلام کہ محبوب و توڑی تیسان جتا دے نے کہ اسا اسلام لے اندھا ہے اسا اسلام نے قبول کیتا ہے اسی اسلام دے واسطہ آق وربانیاں کی دیا نے محبوب کل فرماو کل لات منو علیہ اسلاما کم کہ میرے میرے تے مات تیسان جتا ہو اپنے اسلام دا بلی اللہ ہو یمنون علیکم ان حداکم للیمان بلکہ اللہ دی ذات پاک نے اسان فرمایا تو ہڑے اٹھے کے تو انہوں ایمان دی حدایت اتا فرمایے تو کی ثابت ہویا کہ ایمان جیسے انسان نو ملے آئے جیس نو ایمان دی حدایت ملی ہے اے اللہ دی ذات پاک تا کی ہے فضل ہے اِن کن تم صادقین اگر تسی ایمان دی تا وے دی سچے جے ایمان دی تا وے دی جلے سچے نے انہ دا ائی قول ہے کہ یا اللہ پاک سارا کچھ ہی تیرا فضل ہے ایمان تو لائے کے عمل دی ہر شائع جلی یہ سارے دا سارا ہی تیرا فضل ہے اور تیرا کی ہے کرم ہے رومی ارض کر دیں لا تدھے قلبن حدایتہ بالکرم وصرف سو اللہ زی خط القلم کہ کرم کر کے جس دل نو توں حدایتہ تا فرما دیتی ہے اسنو پھر ڈنگیا نا فرما وصرف سو اللہ زی خط القلم جو تیری قلم نے لکھ دیتا ہے اگر اسنو پھیر ساکتا ہے مٹا ساکتا ہے تو تیری ذات مٹا ساکتی ہے جی بغزر آگزان وام برے مارا زی خیوان سفا فرمایا بغزر آگزان جانِ معصول قضاء کہ یا اللہ پاک بری تقدیر نوسہ دے جان تو ٹال دے کہ او حکم کہ جیڑا حکم بڑا امتحان وارا ہے اس نوسہ دی جان تو ٹال دے میرے تو ٹال دے او بیان فرما دینے کہ او جری حکمیں جینا سارے تو ازمائش والا حکمیں او سنو ٹال دے او کی رہے وام بر ماراز اخوان سفا سانو اللہ دی ذات پاک اپنے اہل سفا اہل محبت دے کرو جدا نہ کار کی فرمایا گیا فرمایا گیا کہ سب تو پھیڑی شئے جریئے نا او اے وے کہ تیرے ساتھی او ہون جری اللہ دے پیار دے کرو خالی ہے کی ہے اللہ دے پیار دے کرو خالی نے اہل سفا دے کرو جدائی جریئے ہیں فرمایا دینے سب تو بڑا امتحان ہے اور سب تو فضل کی ہے کہ جس انسان اللہ دے ذات پاک اپنی محبت اور انہ لوگوں دے صحبت اختیار کر دینا ہے جس لی جس لی صحبت اللہ پاک دے طرف اس نو رغب کرتی دی ہے اللہ پاک نے فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کہ میرے بندیاں دے شامل ہو جاؤ کتھ داخل ہو جاؤ گے تو دخول عباد ہی دخول جنت آئے تو فرمایا واب امر ماراز اخوانِ صفا سانو اہلاللہ دے کلو جدا نہ کر جی تلخ تر فرک دے سانو اہلاللہ فرک دے سانو اہلاللہ تلخ تر فرک دے تو ہیچ نیس تیری جدائی تو زیادہ کوڑی کوئی چیز نہیں آگی فرمادے نے عجرہ درویش فرمادے نے کہ جو دم غافل سو دم کافر جو دم غافل سو دم کافر وہ اسے واسطے فرمایا کہ جی رہا تیرا سا اللہ دی ذات پاک دے پاک خیال تو کی کیتا ہے وہ غافل ہو کیا ہے وہ تیرا جی رہا سا اللہ پاک دی یاد تو غافل ہویا ہے وہ ایمان دہ سا نہیں وہ کفر دہ سا ہے جو دم غافل سو دم وہ سا ایمان والا سا نہیں ہے گا وہ کی ہے وہ کفر والا سا ہے تو فرمایا تلخترد فرکتے تو ہے چنیست اور پھر ہم عبادت دے اُتے ذکر کرتے ہیں فرمادے نے کہ پانچ وقت آمد نمازہ رہنمو آشکارہ فی صلاتن دائمو کہ پانچ وقت نمازہ دا حکم دیتا گیا ہے تے اولو تینو اخی اے رہنمو تیری رہنمائی کیتی گئی ہے کہ تاکہ تینو اللہ دی ذات پاک دے یاد دی طرف تیرا دل لگ گیا رہا ہے صبح اٹھیں گا اپنے کاروبارج لگنا ہے پھر زور آ جاندی ہے یاد آ جاندی بھی یاد کار مالکنو پھر اثر تو زور تو اثر تک کم کار کارنا ہے پھر اثر آ جاندی کہ اپنے مالکنو سجدہ کار پھر اثر تو مغرب آ جاندی ہے مغرب تو عشاء آ جاندی ہے سمجھ دے پہلے سمجھی کے لئے تو اے فرما دے نے کہ اے تینو کیے اے تینو والس خوایا گیا ہے کہ کسے وقت بھی اپنے مالک تو غافل نہیں ہونا اس تے اٹھیں جناب نے مثال دیتی ہے حصی مثال دیتی نے بڑی مشاہ دے دیتی ہے جناب فرما دے نے کہ مچھی نو اگر کوئی بندہ آکھے کے پاڑی نو قدی قدی ملیا کار مچھی نو کوئی آکھے کے پاڑی نو قدی قدی ملیا کار تے ہو سا کدا ہے کیونکہ مچھی دے راستے پاڑی تا ان دی زندگی ہے اگر وہ پاڑی تو جدا ہوئے گی تو تڑف کے مارجاوے تڑف کے تو فرما دے نے کہ روح آشک تا جدا قلب دے لے اس تے واسطے اللہ دی ذات پاک تا ذکر جڑی ہے اس تی حیات ہے اس تی کی ہے زندگی ہے تو کوئی بندہ اپنی زندگی دے کوئی کنارہ کار ساکتا ہے نہیں نا کار ساکتا اس واسطے فرما دے نے کہ ہر لمحہ اپنے مالک دے لے تحان تا رہ رہا یہ تیری حیات ہے یہ تیری کی ہے حیات ہے اور تیرا غافل ہونا جدا ہے ایک ہی ہے اے موت ہے اے کی ہے موت ہے جی رکھتے ماغم رکھتے ماغم رکھتے ماغم رکھتے ماغم جس میں ماغم مر جان جنہ فرما دے نے رکھتے ماغم رکھتے ماغم رکھتے ماغم رکھتے ماغم رکھتے ماغم روح چلی گئی جہا کی قلی چلی گئی جس میں منہوں بچا دیا بچا دیا کی ہو گیا روح چلی گئی مضمون بیان لگ گنجی دستے ماغم رکھتے ماغم رکھتے ماغم رکھتے ماغم بے امانے تو کسے چون جا برد جستے ماں چوپائے مارا میں خورد فرمادے نہیں کہ ہاتھ دے پیر انسان جانا یہاں ہے کہ یہ میرے واسطے نیمتانے فرمادے نے کہ ہاتھ پیرا نو کھان لگ پوے پیر انسان خان لگ پہنے پیر کی بڑے حساب کتاب تا کیامت دا سنے آن تُسام زبان تے موہرے تے ہاتھاں گواہی دے نی ہے تے پیراں ہی دے نی ہے یہ سارا جسم دا ہیسا ہے نا تو فرمادے نے سارا جسم ہی میرے خلاف ہویا کھڑا ہے تو جس وقت جسم ماں مار جانے مارا جا ماں کنجرا جسم میری جان نو نقصان بچانا ہے سوا تے رے فضل تو اور کون بچا ساکتا ہے سوا تے رے فضل تو اور کون بچا ساکتا ہے جی دست ماں چو پائے مارا میں خورد بے امانے تو کسے چو جام برد تیرے امان تو بغیر تیرے امن تو بغیر تیرے امان دین تو بغیر مینوں کون ہے کہ جی دا میری جان نو بچا ساکتا ہے رہت تیری ذات بچا ساکتی ہے جی زان کے جانے چو واسلے جانا نبود تایب تایبت باتخش خیش کو رستو قبور زان کے جان چو واسلے جانا نبود جناب فرما دے نے کہ جان جس وقت تک کہ مابوب دنالون دا ویسال نہ ہوئے تابت با خیش کو رستو قبور قیامت تاک کہ انی ہے تیو بے نور ہے دل ہے تے دل بردہ پتا کوئی نہیں جان ہے تے جانا مابوب دا پتا کوئی نہیں فرما دے نے کہ او جان تے او دل جڑا دل بردہ جانا نو نہیں پچان دانا او انہ ہے تے جڑی جان انی ہوئے بے نور ہوئے او کسے کامدی بھی نہیں ہوندی اسے واستے عارف روم داجلہ شیر بارگاہ رسالت دے ویچے مقبول ہے سیدو سرور محمد نور جا کہ تُسی ساڑی رو تے جان دا چانن جے تے نور جے بہتروں مہتر شفیئے مجرمہ تو فرمایا کہ تُسی ساڑی جان دا تے روح دا کیجے نور جے جس روح تے جس دل دے ویچوں نور موجود نہیں ہے گا وہ کیے وہ انہ ہے تے انہ دے تے سجا کھیدہ بڑا فرق ہے تو رومی فرمانے نے کہ زان کے جان چو واسلے جانا نبود جس وقت تک جان اپنے محبوب دن آ لکھ اسنو وسل نہ ہوئے دلنو دل بردہ پتہ نہ ہوئے ان دن ملاب نہ ہوئے تابت با خیش کو رست و قبور قیامت تک خودندی ہے اور روکی ہے وہ بے نور ہے جی جو تو نہ دہی راہ جاہ خود بردگی جان کے بے تو زندہ پاشت مردگی جو نہ دہی راہ جان خود بردگی جدوں تک توں اے رستہ نہ دے میں جان دا بچنا فرضی گالہ ہے فرما دے نے کہ اندنک میری جان کے میں بچے گی فرما دے نے تیری جان غدوں بچے گی جدو جانا تینوں اکے اپنا راہ وقاوے گی جان کے پہ تو زندہ پاشت مردگی فرما دے نے او جان کے جی جانا تو بغیر زندہ ہوئے اسنو مرتا سمجھون دے بچے زندگی نہیں ہے حیوانہ دی زندگی تو ہے لیکن انسان دی زندگی نہیں جو میں حیوان دے حواس نے نا کھان اکھاں بھی نہیں تے کان بھی نہیں تے ناک بھی ہے تے زبان بول نہیں ہو ساکتا لیکنو اڑنگ کے گالتا آپ دے دا سے دے دا ہے نا مالک نو سمجھ آ جان دے بینے پانی پینا ہے انو پوکھ لگی ہے سمجھ لگی جائے بچے دے غام دے ویچ پہ ہی اڑنگ دیے سمجھ دے پہ جا کے نہیں تو فرما دے نے ہوا سے خمسہ انسان دے تے حیوان دے کے جائے نہیں بڑا فرق ہے بڑا فرق ہے فرما دے نے غجیلی زندگی تو سمجھنا ہے نا کہ میرا سا آندھا پہ آئے فرما دے نے اے زندگی اگر اس زندگی نو اپنے محبوب دے ویسار یا اس دے طرف جانا نصیب نہیں ہویا تے انو زندگی نا سمجھ مردہ ہے کفر نو اس سے واسطے موت آکیا گیا ہے حوامان کانا میتن فاہیینہ و جالنہ لہو نورن یمشی بہی فی الناس حوامان کانا میتن کہ وہ انسان جرا مردہ سی فاہیینہ و سا انو زندگی اطاع فرمائی وہ کافر سی اور اسنو سا ایمان نصیب فرمایا فرمایا کفر موت ہے ایمان کی ہے وہ حیات ہے تو فرمایا چونہ دہی رہے جہاں خود مردہ گیر جندو تو خی رستہ نادے میں جان دا بچنا فرضی گا لے جان کے جہاں کے بے تو زندہ باشد مردہ گیر وہ جان جلی تیرے تو بغایر زندہ ہے اسنو مردہ سمجھو زندہ نہیں آگا وہ زندہ نہیں ہے جی مردہ سمجھو زندہ میرہ ستے کامرہ اللہ دی ذات پاک نے رشاہت فرمایا حافظ رہاں کرنا ہے اللہ پاک رشاہت فرمایا بے شک سب جانوران تو بادتار اللہ دے نزدیک وہ بہرے گنگے نہیں تو بہرے گنگے انسان نہیں آکھا جانتا جی رہے کچھ نہیں سمجھ دے فرما دے کہ جی رہے کچھ نہیں سمجھ دے وہ بہرے گنگے انسان سارے دنگرہ جو بادتار ہوں نے سارے دے بچوں کی نے سب جانوران جو بادتار اللہ دے نزدیک جی رہے کئی نے بہرے گنگے نے اللہ یا کرنو کچھ بھی نہیں سمجھ دے رومی فرما دے کہ تو آپ نے زندہ ہوندہ کی کرنا ہے دعوی کرنا ہے تو زندگی کی ہے زندگی زندہ دلی دے نام ہے اور دل دے زندگی محبوب دے نال حاصل دے رومی فرما دے اگر دل رکھنا ہے تو جا دل بار تلاش کا رہا ہے ایک ہار جن دے واسطے بنیا ہے کہ وہ ہوئے تھے کھا رہا ہے تو جی وہ نہ ہوئے تھے کچھ بھی نہیں گرتو تانا میزنی بار اہم بھی میں ربط ملا کے ختم کرنا جی گرتو تانا میزنی بر 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 بردگا مرتو رایا میرست کامرا جناب نے شروع کی تیسی حقایت رو بطر سوتا نگمزن بربدان جا ڈردہ رہے تے بریان دے اتیتا نازنی نا کیتا کر پیش دامے حکم اجزے خود بدان اللہ دی ذات پاک دے حکم دے جال دے سامنے اپنے آپ نو آجز سمجھ فرمایا پیش حکم حق بنے گردن دے جان دل دے نال اللہ تعالیٰ دے حکم دے اکے گردن نو چکا دے تسخرو تانا مزن بردی گران دوسرے ہیں تے مزاگ تے غصہ زنی تے تھٹھا نا کیتا کر درمیان دے چھو سے مناجات پھر مناجات شروع کیتی جناب نے فرمایا گاتو تانا میزنی بربندگا اگر تو اپنے بدیا جو تانا زنی کریں انہوں جو بھی تو فرما میں تیرو او کی مرتو را میر ساتھ ہے اے مختار تیرا حق ہے کہ تُو اس دا خالق بھی آئے اور اس دا مالک بھی آئے تو تیرا ایک ہی ہے حق ہے کسے ہور دائے حق نہیں کہ تیری مخلوق نو اے گا لاکھے آئے سوا تیرے تو تیری ذات تو ہور ہو ایک گل میں تون بار بار ارض کرنا کہ رسالت جڑی ہے وہ توحید دے اس بات واسطے میں توحید دے اور ارسال رسول اللہ دی ذات پاک نے اپنے عرفان تے پہچان تے اپنے ذات نو ظاہر کرنا واسطے جو پسند فرمایا ہے وہ رسول تے نبی ہیں اور انہوں اللہ پاک نے اپنا نائب بنایا ہے اور انہوں اللہ دی ذات پاک نے اپنے اپنے درجے عطا فرمایا ساڑے واسطے خوش نصیبی ہے کسی اپنے گار مسکین سانوں اللہ دی ذات پاک نے محبوب کریم دی امت بنایا ہے کی بنایا ہے اور اس دنوں اللہ دی ذات پاک نے امت نو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے تو جس وقت بھی اللہ دی ذات پاک دی ذات دے مطلقہ کو گالناوے تو توحید رسالت نو مقابل نہ بنایا کرو کیونکہ توحید رسالت تو بغیر سمجھے نہیں آساکتے گال سمجھ دے پائے جائے توحید رسالت تو بغیر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی صیرت تجبہ اخلاق حمیدہ پرو تو انہوں اشارہ مضمون سمجھ آ جائے گا کہ حضور نے تکبر اور غرور تو کتنا منع فرمایا ہے گلے تو کتنا منع فرمایا ہے جھوٹ تو کتنا منع اور ہر او چیز کے جڑی انسان دی عزت دے خلاف آئے حضور نے اس دی اپنی صیرت تجبہ اور اپنے فیل دے نارو سنون ثابت کیتا ہے اسے واسطے فرمایا گیا ہے کہ اس واسطے ہسنا حضور دی ذات آئے اگر تسی بہترین زندگی گزارنا چاہتے جائے تھا تو اس واسطے کہ جس وقت بھی تحید دی گال ہوئے تو سمجھا جائے اس دی تشریح حضور دا فیل آئے حضور دا فیل آئے اور حضور دا فرمان آئے اس تو بغیر سمجھ اللہ دی ذات پاک سنو اپنی محبت نصیب فرماوے تکبر اور غرور تو سنو بچاوے